سیکس لائف سیزن 2 اپیسوڈ 2 اس سے پہلے کہ سبھی سیزنس اور اپیسوڈ کے لنک دسکرپشن میں ہیں اگر وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے انہیں جا کر دیکھیں اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بریڈ کو بلی کے ساتھ بتائے سارے پلی آدھ آ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ بلی سے ملنے کے لیے اس کے کالی چلا جاتا ہے جہاں پر وہ بلی سے پوچھتا ہے کہ تم ماجد کے ساتھ رلیشنشپ میں کیسے آگئی ایکچولی بریڈ کو ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ بلی اور کوپر الگ ہو چکے ہیں اور ان دونوں کا ڈیواز کیس چل رہا ہے بلی بریڈ کی بات سن کر اسے یہ بتا دیتی ہے کہ کوپر اور وہ الگ ہو چکے ہیں اور اب بلی ماجد کے ساتھ رلیشنشپ میں ہے اب بلی کی بات سننے کے بعد بریڈ ماجد سے ملنے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم بلی کو لے کر سیریس ہو یا پھر تم صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو ایکچولی بریڈ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ماجد بلی کے ساتھ ٹائم پاس کر کے اسے چھوڑ دے ماجد بریڈ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس سے بولتا ہے کہ ہمدانوں کا ملے ہوئے زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی کافی ساری چیزیں کلیر نہیں ہیں اب ایک طرف تو بریڈ بلی سے خود کو الگ نہیں کر پا رہا تھا وہیں دوسری طرف بریڈ کی گلفرنڈ جی جی اپنی پوری امانداری سے اور وہ کوشش کر رہی تھی جو ایک ماں کو کرنی چاہیے اب اس کے بعد ہم شاشا کو دیکھتے ہیں جو ایک مائک نام کے ایجنٹ سے ملتی ہے اور اب یہاں پر مائک شاشا کو بولتا ہے کہ تمہاری بک بیس سیلر ہے مگر یہ بہت چھوٹی کامیابی ہے میں تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہوں جہاں کے بارے میں تمہیں کبھی سوچا بھی نہ ہو میں تمہاری کتاب کو نہیں بلکہ میں تمہیں ہی برینڈ بنا دوں گا لیکن اس کے لئے تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی اور ویسا ہی بننا ہوگا جیسی تمہاری بک کی ایڈالوجی ہے ٹیکنکلی مائک یہاں پر شاشا کو سوڈو فیمنزم کی طرف جھکنے کے لئے بول رہا تھا اب شاشا مائک کے ساتھ میٹنگ ختم کرنے کے بعد کام سے ملنے کے لئے اس کا آفیس جاتی ہے جہاں پر یہ دونوں مل کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں شاشا کو اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے تو اسی لئے کام شاشا کو اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں آنے کے لئے فورس نہیں کرے گا لیکن شاشا کام کے ساتھ ڈیٹ پر تو جا ہی سکتی ہے اور اب یہ سب ڈیسائیڈ ہونے کے بعد یہ دونوں ڈیٹ پر جاتے ہیں اور اب تھوڑی بہت دیر انجوائی کرنے کے بعد شاشا کے فون پر اس کے نیو ایجنٹ مائک کا کول آتا ہے اور وہ شاشا کو بولتا ہے کہ میں نے تمہاری نیو بک کو اچھے پیسوں میں سیل کر دیا ہے تو کل صبح تک مجھے تمہاری نیو بک کی رف کپی چاہیے اور اس نیو بک کا ٹائٹل ہے انٹیج اب یہاں پر میں کلیر کر دوں کہ شاشا نے نہ تو کوئی نیو بک لکھی تھی اور نہ ہی اس نے مائک کو اپنی کسی نیو بک کا کوئی آئیڈیا سنایا تھا ایکچلی مائک نے اور زیادہ پیسے بنانے کے لئے اپنے سائٹ سے ہی پبلکیشن ہاؤس کو صرف ایک ٹائٹل سیل کر دیا تھا اور اب اس ٹائٹل کے بیس پر پوری کی پوری بک لکھنی باقی تھی یعنی کہ مائک نے پبلکیشن ہاؤس کو ایسے بک سیل کر دی تھی جس کا ابھی تک کوئی استطوی نہیں تھا یہ بات سن کر آپ حیران مت ہونا کہ جس بک کا ابھی تک کوئی استطوی نہیں تھا تو اس بک کو مائک نے کیسے سیل کر دیا ایکچلی یہی ہے بک انڈسٹری کا سب سے ڈارک حصہ جہاں پر بک کا ٹائٹل پہلے ویج دیا جاتا ہے اور پھر اس ٹائٹل کو کیش کرنے کے لئے پوری کی پوری بک لکھی جاتی ہے بیک ٹو دہ سٹوری اب کیونکہ شاشا کے پاس ٹائم کافی کم تھا تو اس لئے کام شاشا کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس جانے لگتا ہے مگر پھر شاشا کام کو اپنے گھر میں بلا لیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ رومینس کرنے لگتی ہے اب ایک طرف تیسپ چل رہا تھا وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلی کی ماں کوپر کے گھر آ جاتی ہے اور اب جیسے ہی بلی گھر پر آتی ہے ویسے ہی بلی کی ماں بلی کو سمجھانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں کوپر کو نہیں چھوڑنا چاہیے تمہیں اس سے اچھا حلقہ برکل بھی نہیں ملے گا اب یہاں پر بلی کی ماں اسے یہ بھی بولتی ہے کہ تمہاری سیکس کی بھوک نے پاسٹ میں تمہیں کئی تکلیفوں میں ڈالا ہے اور تم صرف سیکس کی بھوک کی وجہ سے ہی پاسٹ میں کئی بار کئی گلتیاں کر چکی ہو جن کے نتیجے بھی تمہیں بھوکتے ہیں اور وہ نتیجے ہمیشہ بہت برے رہے ہیں اب جب بلی کی ماں اسے سب سمجھا رہی تھی اور اسے اسٹیبل لائف جینے کے لئے بول رہی تھی تو تب ہی بلی اپنی ماں پر بڑھتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے اگر آپ مجھے شرم کرنا نہیں سکھاتیں تو شاید میں باتیں نہیں چھپاتی اور کھل کر وہ سب کر پاتی جو مجھے کرنا ہے مطلب سوڈو فیمنسٹوں کا یہ سہی ہے پتی کا پیسہ یوز کرو اس کا اسٹیٹس یوز کرو اور جب من کرے تب کسی اور کے ساتھ سیکس کرنے لگو اور ان سب کے باوجود بھی وہ بیچارہ پتی تم سے ایک سوال بھی نہ پوچھ لے اور یہ وہی لوگ ہیں جو یہ ساری حرکتیں کرنے کے باوجود بھی جب ان کا پتی اور ان کے پریوار ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم یہ سب حرکتیں کیوں کر رہے ہو تو ان کا جواب سامنے سے کیا آتا ہے کہ عورتوں کو صدیوں سے دبایا گیا ہے جب سے ششتی چلیے تب سے دبایا گیا ہے ہم اپنے من کی کیوں نہیں کر سکتے ہم کب تک بندیشوں میں رہیں گے ہم اپنے من کی کریں گے بھائی تم سیکس، دارو، شراب اور آیاشی میں ہی کیوں مردوں کی برابری کرنا چاہتے ہو سائنٹس بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو کلپنا چاولا جیسی بنو ماتا سیتا کو بھی شستر کا بھی گانتا اور ویدوں کا بھی گانتا اور آپ لوگ تو پڑھتے نہیں ہوگے جو کی بہت شرم کی بات ہے لیکن ہمارے بہت سارے وید پرانوں کے اندر بہت سارے لائنز اور بہت سارے سکرپچرز کو ہماری فیمیل رشیمونیوں نے لکھا ہے آپ یہ سوچ کر حیران مت ہونا کہ رشیمونیاں فیمیلز بھی تھی جی ہاں ہمارے یہاں رشیمونیاں فیمیلز بھی تھی اور انہوں نے بھی ہمارے گیان اور گرنتوں کو لکھنے میں اتنا ہی بڑا یگدان نبایا ہے جتنا بڑا میلز نے نبایا ہے تو ہمیں فیمیلزم ہمیں وومن ایمپارمنٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم آلیڈ ہی ہزاروں لاکھوں سال پہلے ان سب چیزوں میں ماسٹرز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تب اس بیس میں کچھ ٹچپنجیے سے آگے تھے جنہوں نے ہمارا کلچر خراب کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلی کی ماں اس کی باتیں سن کر اس ٹائم تو اس سے کچھ نہیں بولتی مگر رات ہونے پر وہ بیلی کے ساتھ اپنے پاسٹ کو شیئر کرتے ہوئے اس سے بولتی ہے میں بھی جوانی میں تمہاری ترہی تھی مجھے بھی سیکس کی بہت تگڑی بھوکتی میں نے بھی تمہاری ترہ ملٹیپل مردوں کے ساتھ سیکس کیا ہے اب بیلی اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد ان سے بولتی ہے کہ موم آپ کچھ بھی بولو مگر میں کوپر کے ساتھ نہیں رہوں گی وہ میرا پاسٹ ہے بیلی کی بات سننے کے بعد اس کی ماں اس سے بولتی ہے تو پھر اپنے فیوچر ماجد کے پاس جاؤ اور اب اپنی ماں سے پرمیشن ملنے کے بعد وہ سیدھا ماجد سے ملنے کے لئے اس کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتی ہے اور پھر ماجد اور بیلی ماجد کے گھر جا کر کافی سارا رومینس کرتے ہیں اب یہاں ایکچلی ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ بیلی کی موم بھی خود جوانی میں ملٹیپل لوگ کے ساتھ سیکچول ریلیشنشپ میں تھی لیکن پھر اپ وہ کیسے صدر گئی تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہی ہے کہ آپ مانو یا نہ مانو آزادی، خوشی، ملٹیپل لوگ کے ساتھ سیکس کرنا، پارٹیز کرنا، دارو وارو، ایاشی کرنا یہ سب بکواس چیزے ہیں کہ صرف اور صرف جوانی کا جوش ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے بڑا پچھاتا ہے اور جب دکھائی دیتا ہے کہ تم بڑے ہوتے جا رہے ہو اور اس سمعے پر نہ تمہارے پاس بچے ہیں نہ تمہارے پاس پریوار ہیں نہ پتی ہیں نہ پتنی ہیں نہ ماواپ ہیں نہ سسرالبالے ہیں تو تب تمہیں ریالیز ہوتا ہے کہ تم نے جوانی کے اندر کتنی بڑی گلتیاں کری تھی جن کی وجہ سے آج تمہارے پاس ایک بھی رشتہ نہیں ہے اور جو لوگ جوانی کی دہلیز پر ہیں یا جو لوگ جوان ہیں ان سب کو یہ ساری چیزیں بہت بیتو کی لگ رہی ہوں گے انہیں لگ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس بس پیسہ ہونا چاہیے یہ دوست یار پریوار ان سب سے ہمیں کیا لینا دینا ابھی لینا دینا نہیں ہوگا کیونکہ آپ ابھی جوان ہو دیرے دیرے جب عمر بڑھے گی آپ بھوڑے ہوگے یقین ماننا آپ کو میری یہ بات ضرور یاد آئے گی میری اس ویڈیو کو لائک کر کے یا ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لینا بیک ٹو دہ سٹوری اب اس کے بعد ہم بریڈ کو دیکھتے ہیں جس کے دماغ میں بار بار بلی آئے جا رہی تھی اور وہ بلی کو بھلا نہیں پا رہا تھا اور اب فائنلی وہ جی جی کو یہ بات بتانے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے کہ وہ بلی کو بھلا نہیں پا رہا اور وہ اس طریقے سے نارمن لائف نہیں جی سکتا وہ ایک پریوار والا انسان نہیں ہے اسے بلی کی یاد بار بار آ رہی ہے لیکن جب بریڈ یہ ساری باتیں جی جی سے بولتا ہے تو اس سمیں جی جی کے کان میں ائرپوٹس لگے تھے اور ان کے اندر میوزک چل رہا تھا جس وجہ سے جی جی بریڈ کی کوئی بات نہیں سن پاتی اور اب جی جی بریڈ کو اپنے پاس دیکھ کر جیسے ہی اپنے ائرپوٹس نکالتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھ سے کچھ کہا تو بریڈ اس سے سیکنڈ ٹائم یہ ساری باتیں بول نہیں پاتا کیونکہ اس کے سامنے ٹیبل پر اس کے ہونے والے بچے کی فوٹوز رکھی ہوئی تھی اور وہ ان فوٹوز کو دیکھ کر پوری طریقے سے پگل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ان میں سے ایک فوٹو کو چن کر اپنے فریس پر فوٹو کو لگاتے ہوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فائنلی بلی کو اپنی لائف سے پوری طریقے سے نکالنے کے لیے جی جی سے شادی کر لے گا اور جی جی اور اپنے بچے کے ساتھ ایک ہیپی لائف جئے گا اور اس فیصلے کو کرنے کے بعد بریڈ ترن جی جی کو شادی کے لیے پروپوس کر دیتا ہے اب یہاں پر بریڈ ایسا اس لے کرتا ہے کیونکہ بریڈ کا بچپن بہت خراب گیا تھا جب بریڈ کو اپنے ڈیڈ کی ضرورت تھی اسی ٹائم پہ بریڈ کے ڈیڈ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور تب ہی سے بریڈ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے اس کے ڈیڈ تھے ویسا وہ نہیں بنے گا وہ ایک اچھا پتہ بنے گا وہ پتہ جو اپنے بچے کو ہر حال میں اپنے پاس رکھے گا اس کی پروریش کرے گا اس کے ساتھ کھیلے گا اس کی ہر سکھ دگھ میں اس کے کام آئے گا اب ایک طرف تو یہ سب ہو رہا تھا وہیں دوسری طرف ہم کوپر اور فرنچسکا کو دیکھتے ہیں یہ دونوں آفیس میں ہوتے ہیں اور اب کمپنی کا بورڈ ان دونوں کو لے کر فیصلہ لینے والا تھا کہ جو ان لوگوں نے آفیس کے اندر سیکس کیا اس کی ان دونوں کو کیا سزا دی جائے اور اب کمپنی کا بورڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوپر کو تو ورننگ دے کے چھوڑ دیا جائے مگر کیونکہ فرنچسکا کوپر کی باس تھی اور اسے رولز کا دھیان رکھنا چیئے تھا لیکن اس نے نہیں رکھا فیصلہ باس ہونے کے ناتے اس کی جوب جائے گی اور اب جیسے ہی کوپر کوئی بات پتا چلتی ہے کہ فرنچسکا کی جوب چلی گئی ہے ویسے ہی کوپر فرنچسکا کو لے کر بورڈ میمبرز کے پاس جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یا تو تم فرنچسکا کو جوب پر واپس رکھو گئے ورنہ میں بھی جوب چھوڑ رہا ہوں اور اب کمپنی کا بورڈ ان دونوں کو ہی جوب سے نکال دیتا ہے لیکن ان دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ لوگ آفیس کے سامنے ایک دوسرے کو کیس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دونوں فرنچسکا کے گھر پر جا کر بھی کافی دمدار رومینس کرتے ہیں اور اب ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا لپٹی اور دھماکہ مچانے کے بعد فائنلی رات ہونے پر فرنچسکا کوپر کو بولتی ہے کہ اب ہم اپنی نئی کمپنی شروع کریں گے تم بچ جلدی سے جلدی بلی سے ڈیواؤس لے لو اور مجھ سے شادی کر لو اور اب جیسے ہی کوپر فرنچسکا کے موہ سے اپنے ڈیواؤس اور اس کے شاد شادی کرنے کی بات سنتا ہے ویسے ہی اس کے موہ کا رنگ اتر جاتا ہے اور اب کوپر بات کو ٹالتے ہوئے فرنچسکا اور اپنے لیے کھانا لینے کے لیے ایک چینیز ریسٹورنٹ کی طرف نکل پڑتا ہے اب پورے راستے ہم دیکھتے ہیں کہ کوپر کے دماغ میں صرف دو ہی لائنیں چل رہی تھی پہلی لائن تو یہ تھی کہ تم ڈیواؤس لے لو اور دوسری لائن یہ تھی کہ پھر ہم شادی کر لیں گے اور اب ان دونوں ہی باتوں سے کوپر کا موڑ پوری طریقے سے آف ہو گیا تھا پھر ایسا اس لئے تھا کیونکہ شاید کوپر کہیں نہ کہیں ابھی بھی چاہتا تھا کہ بلی اس کے پاس واپس آ جائے اور پھر سے اس کا پریوار ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا مگر وہ بھی کیا کرے وہ کوشش کر کر کے تھک چکا تھا اور بلی اس کا دل توڑ توڑ کے تھکی نہیں تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوپر فوڈ شاپ میں جاتا ہے اور فوڈ پیک کروا رہا ہوتا ہے تو ہی وہاں پر اس سے ایک لڑکی فلٹ کرنے لگتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوپر اس لڑکی کے ساتھ فوڈ شاپ کے ٹوائلٹ کے اندر جا کر سیکس کرنے لگتا ہے اور اب ہم یہاں پر کوپر کے فیس سے نوٹس کر پاتے ہیں کہ وہ سیکس کے دوران نہ تو ہورنی اور نہ ہی رومنٹک فیل کر رہا تھا اس کے فیس پہ الگی ریاکشن تھے مانو کیوں بلی کے دیئے کہ دھوکے کی بھڑاس اس لڑکی کے ساتھ سیکس کر کے نکال رہا ہو اس طرح کی بھڑاس کو ہم نے پسلے سیزن میں بھی دیکھا تھا جب کوپر بلی کی لکھی گئی جنرل کو پڑھتے ہوئے ماشروبیشن کر رہا ہوتا ہے اور ماشروبیشن جس ٹائم پہ وہ کر رہا تھا اس ٹائم پہ وہ جنرل کے اندر اس والے حصے کو پڑھ رہا تھا جس حصے کے اندر بلی اور بریڈ رومنس کر رہے تھے ایکچلی جو کوپر کر رہا تھا اس کو ایک ایک زیمپل سے سمجھاؤں تو یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی مرد یا پھر عورت باہر جا کر سیکس کر آئے اور اس کا پارٹنر اس سے بدلہ لینے کے لیے اور اس سے تکلیف پوچانے کے لیے باہر جا کر کسی اور کے ساتھ سیکس کر لے یا پھر اپنے پارٹنر کو باہر سیکس کرنے کی سزا دیتی ہوئے اس کے ساتھ بروٹلی سیکس کرنے لگے اور اب کوپر کے اسی بھڑاس والے سیکس کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے